بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے ہیں چکن بولنس ہنڈی یہ بلکل ہم لوگ ریسٹورنٹ سٹائل کی بنائیں گے اور سب سے پہلے میں بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں اپنے فیملی کا یعنی میرے سبسکرائبرز کا جن میں سے میں چند کا نام لوں گی عبدالمجید صاحب رانا کاشیف صاحب چودری علی اور کنزا چودری آسما چودری صاحبہ اور بہت سارے میرے ایسی دوست ہیں جنہوں نے میرے سبسکرائب کیا میری ویڈیوز کو لائک کیا ان کو شیئر کیا میں ان سب کو شکریہ دا کر بہت سو گھر کرنا چاہتی ہوں جن کے نام رہی ویڈیوز سے ہمیں معذر چاہتی ہوں آپ سب کی پیار محبت کا بہت شکریہ کے لئے اسی طرح سے محبت جھوڑے رہی اور مجھے اسپورٹ کرتے رہے تو چلیے آج میں انگریجنٹس کی سر چلتے ہیں اس کے لئے میں لیا تقریباً 200 گرام چکن بولنس کیونکہ یہ بولنس ہانڈی اس لئے بولنس اس لئے بولنس ہانڈی اس لئے بولنس کیوں کروں گی اور اس کے ساتھ ایک ٹرمائلی سائز کا پیاز ہے ایک اپ ہم لے آئل جوز کریں گے اس میں ایک اپ دہی ہے اور تھوڑا سا دھنیا ہری مرچے ہیں سپائسیز میں تھوڑا سا لسن بھی ہے اور کدو کا ایک ادرک وہ ہیں اور ساتھ میں ہم سپائسیز یوز کریں گے سپائسیز میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ہے سوڑا سوڑا دنیا ہاف ٹی سپون ہے ہاف ٹی سپون گرام مسالہ لیے میں نے اس میں میں نے لے لیا ہے تین سے چار کاری پچھ کے دانے ہیں ایک سا دارچینی کا ٹکڑا ہے ایک سے دو دوں کے تھوڑا سا کارا زیرہ ہے میں نے اس میںیں اپنے چانس پر ملال میچنے ہیں اور ہام لفتی کار آنڈی ہے ہم اور ہم اور ملال میچے ہیں کاری ملال میچے ہیں اور ہم سٹارڈ کرتے ہیں ہمیں گے ملال میچوں میں اس میں کو بچھ کارا ہوں کیونکہ یہ چکن والنس آنڈی ہے تو میں اس میں بنائم ہوں جب ہے ملال میچے ہمیں ملال میچے ہمیں دہتا ہے ساتھ ہمیں اس میں پیاس ایڈ کر دوں گی لیسن تماؤٹر اور کتن اب ایک منٹ ہوں ہمیں اس کو جمجھ کے ساتھ دم پہ رکھوں گی تاکہ ہماری سبزیں یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں پھر اس کو ہم گرینڈ کر لیں گے دوستی ہمٹ ہوگی ماشاءاللہ کتنا مزا ہا رہا ہے مجھے اس میں پکا کے ایک عجیب سے خوشی ہو رہی ہے مجھے اس میں کھارا بناتے ہو دیکھیں ہمارا کافی ہمارا کافی ٹرانسپیرنٹ ہوگی اب میں اس کو بلند کر لوں گی اگر آپ چاہیں تو اس کو یہ بھی آتی ہے 15 میٹ کے لیے رکھ دیں یہ بلکل ساک ہو جائے گا اور چمچی مدر سے اسے پریس کر کے آپ اس کو ایک اچھا سا پیج بنا سکتے ہیں دیکھیں میں اس کو بھی فڑا وٹ سے بنا رہی ہوں تو میں اس کو بلند کر لوں گی دیکھیں یہ ہمارا کافی ٹرانسپیرنٹ ہوگی اس کو بلکل بھی بلکل بریگ نہیں کرنا اس طرح سے ہلکا سا دردرہ سا ہو ہم اس میں مسالے ٹارل ہوگی سارے جس میں اپنے اس کو مکس کریں اس کو مکس کریں ہم اس میں بہتیں مصالے ٹرین ہم اس میں تھوڑا سا دھ ٹارل ہوں اس کے بعد اپنے اس پر اپنے ہم اس میں آس کے بعد آیا تھے مسالے ٹارل ہوں اس میں اپنے ہم اس میں ٹارل ہوں تو اب میں اس میں ڈال دوں گی ہمارا جو چکن ہے بولنس اس کو ڈال رکھیں گے یاد رکھیں کہ آپ چکن بولنس کو جتنا زیادہ پکائیں گے یہ تنا ہاڑ ہوتا جائے گا اس لئے میں نے اس پائنٹ میں آکے چکن کو ایڈ کیا اگر ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے دم پہ رکھ دیں گے اور اس میں میں تھوڑا سا دہی اوہر ایٹ کر دوں گی بہت سے تقریبت تین سے چاٹے بس پون دہی ہے اب میں اس کو دم پہ رکھیں گے جب تک یہ بلکل جو ہے اس کا دہی اور یہ اچھے سے پک نہیں چاہتا اب دیکھیں بہت ہی کام انگریڈنس میں ہم نے کتنی مزیدار قسم کی یہ جو ہے چکن بولنس جو ہے ہاری تیار کر لیے اب میں اس کو دم پہ رکھوں گی اور اس کی فلیم جو ہے بلکل سلو کریں گے اب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب یہ دیکھیں اس کو جو آئل ہے وہ بہر آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ہمارا جو ہے چکن بولنس وہ نیر ٹکوک ہے بس تھوڑا سا ہو اب میں اس میں ہری میرچے ڈال دیں گے یہ میں دو میرچوں کاٹ لیا اور دو میرچے میں اس میں ساپو چائر کریں گے اس طرح سے کیا خوشبو ہوا رہی میں آپ کو بتانے سکتی قسم سے اب میں اس میں دوساوت میں سے بھی ڈال دوں گی یہ اس کے در میں نے کٹ کر لیا ہوں اور اس میں میں تقریباً ون ٹی سپون کسوری میتھی ڈالوں گے ون ٹی سپون کسوری میتھی ڈالوں گے یہ اپشنل ہے اس لئے میں نے ریسپی کار میں نہیں بتایا ہوں اگر آپ ڈالیں گے تو اس سے بہت اچھا فلیور بھی آئے گا اور دائجسٹ بھی بہت اچھا کرتی ہے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری چکل گولنس ہانڈی ریسٹورنٹ سٹائل کی بن کے زبردست ریڈی ہو گئی ہے دیکھ اس کا آئل بھی بہر آگے بلکل ہمیں اسی طرح چاہیے یہ اور اب میں اس میں ہر اپدھانی ایٹ کر دوں گی میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاتی ہوں اب چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دلکش ہو گیا دیکھیں اب میں اس میں دنیڑ آ رہی ہوں رسم اللہ چلیں جی جھٹ پڑ سے چکن بول ہیں سانڈی بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور آپ کہیں کہ مجھے اتنا مزہ ہے آج پڑ کرتے ہوئے آپ بتاگا نہیں سکتے عجیب سی خوشی بے سوس ہو رہی ہے چلیں جی یہ ریڈی ہو گیا اب میں جو فلم اپ آف کر دوں گی یہ دیکھیں مجھے فلیم آف کیے ٹائم ہو گیا لیکن ابھی تک جیسے اس کے دنہ اتنی ہیٹ ہے کہ ابھی تک وہ ایسے لگ رہا ہے آپ اس کو اس طرح ہنڈی کے اندر بھی سرف کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو ڈیش آر بھی کر لیں اور اس کو آپ نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ سرف کریں اور اپنے مہمانوں کو چپاتی کے ساتھ سرف کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی پلیز کومنٹ میں ضرورت آئیے کا اپنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ